نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما باغ فاؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنتا قل لہا وکونو معصو دکیم آمنتو باللہ صدق اللہ للیلذی وصدق رسول نبیل کریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنِ شَاہِدِينَ وَشَاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر دم خدا نو یاد کر اینے اُبر نہ اپنی برباد کر مرن تم پہلا اے جند آزاد کر گال سن میری اے بے خبر ہر چیز قدر عوضوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں مچوں جان دیئے تیرے اُبر میں گھٹ دی جان دیئے نکی کم آئے اج وقت ہی پاکِ اوزاد جس نے بغیر تھم ماند آسمان مچھت بنایا پاکِ اوزاد جس پانی دے اُتتے مٹی دے بچھونا بچھایا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے کلام سچے کلام قرآنِ مجید فرقانِ حمید جند اشارت فرماندے نے کہ اے ایمان والو ڈرو میں اللہ قولوں اور ہمیشہ ہمیشہ میرے سادقین بندیاں بھی صحبتیں اختیار کرو غور کرن دی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اینج نہیں فرمایا کہ تُسی میرے علی رہو میرے کوڑ بیٹھو تجھے فرمایا میرا ہمیشہ ذکر کرو تجھے نار اے بھی فرمایا ہمیشہ ہمیشہ میرے بندیاں کوڑ رہو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنیاں بندیاں نو بنایا ساری مخلوق نو بنایا جتنا اللہ تعالیٰ سمجھ دائے ہر ایک نو اتنا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا بندے دے اندر فطرت ہی ہو جائیے یہ ویکھنچ بھی آیا ہے کہ کسے بندے نے درزی بڑھنا ہوگے نا وہ پھر درزیاں کوڑ جانتا ہے یہ کسے بندے نے گیڑا کام کرنا ہوگے اس سے کام مالے بندے کوڑ جانتا ہے شاید سانو گناہ چھڑن دا شوق کوئی نہیں یا گناہ نو اسی کوئی خطرناک چیز نہیں سمجھ دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے تو نیکی نہیں کر سکتا تو نہ کر کام مالکم گناہ تو نہ کیتے کر ہونہ گناہ چھٹ دے کی میں نہیں یہ بندگی کرنا ناڑ نہیں چھٹ دے وہ اپنی تھانتے بندگی ہوئے گی لیکن ناڑ گناہ بندہ کر دا رہا ہے بڑے بڑے نیک بندے ویکھڑنے چاہے اس سے تھوڑے وچھ بھی کوئی بیٹھا ہوئے گا لیکن نیکی دے وقت وہ نیکی کر لیندہ ہے تو گناہ دے وقت وہ گناہ کر دا ہے جیڑے لوگ گناہ انو چھڑ دے دے نے وہ نیکی کر دے نے وہ گناہ نہیں کر دے ان انو صد دے نے جوان مرد ہی کندہ نمرد ہی کندہ مرد ہی کندہ جوان مرد ہی کندہ فرد نمرد کی نواک دے دے جیڑے مقابلہ ہی نہ کرے ہتھی آر ساتھ کے دشمندے کے سر نبا دے گئے انو مرد تا نہیں آکے جاتے انو جنہیں دشمنہ دے ان جی مندہ ہے دشمنہ دے نواد نہ پڑھو اندہ نہیں پڑھتا دشمنہ دے گناہ کرنے نے وہ گناہ کر دے جی یہ خیال کر دے کوئی نیکی کرنے دے تو اندہ نہ کر دے یہ اندہ ٹھیک ہے یہ نہیں کر دے یہ مرد نہیں ہے ہی کندہ مرد وہ جس وقت تے گناہ دا کام ہندہ ہے تے وہ گناہ کر دے تے جیدو نیکی دا ٹائم آ جاندہ ہے تے پھر یہ نیکی کر دے اندہ مقابلہ ہے کدے او انو گرا لیندہ ہے کدے اے انو گرا لیندہ ہے یہ سفیار سٹے نہیں ہیں یہ مقابلہ کر دے پھر نماز دے ٹائم دے نماز پڑھ لیں جیسے نماز پڑھ کے نکل دا ہے تو او اندہ کل گناہ کر آ لیں پھر ازان دے ٹائم ہندہ ہے تے پھر یہ جا کے تے نماز پڑھ لیں انہ دی لڑائی جاری ہے اے سفیار نہیں سٹے اے وی مرد ہے ہی کندہ ہے جوان مرد جوان مرد وہ ہندہ ہے وہ نیکیاں کر دا ہے گناہ دے خیال آ جاندے ہیں ایک انہاں واسطے گناہ دے خیال انہاں میں گناہ ہیں انہاں دے خیال آ دینے پر وہ گناہ کر دے رہے ہیں ایک انہاں دے جوان مرد جوان مرد انہاں دے نیکیاں کر دے رہے ہیں گناہ دے خیال بھی دے لے چھے نہیں آمن دے پورا کنٹرہ ہو لے انہاں دے ہیک انہاں دے فرد ہے فرد وہ انہاں دے جیڑا نمرد دے اتے نظر پاوے لے تے انہاں جوان مرد بنا سکتا ہے اولیاء راہست قدرت از الہ تیر جستہ بازگر دانت ذرا اللہ دے ذات نے اپنے بندیاں نو طاقت دیتی ہے کمان بچوں نکڑیا تیر واپس کر دیں پر اے ہیک دن دا کام نہیں کہ بندہ آکھ ہے میں آج بڑیاں ناتاں پڑیاں نے بڑی منقبت پڑی آج میں لنگر دا کام بڑا کیتا ہے مینو مینہ ہو گیا ہے مینو سال ہو گیا ہے نہیں یہ تا زندگی دا خیل ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ رشاد فرماندین نے سمندر دی تے تھلے اندیاں سپاں وہ ہر روز مندر دی اتلی سطا تے اندیاں اتے آن کے موں کھول دیاں اللہ تبارک تعالیٰ دی بارش جس وقت ہندی یہ تے کسے سپ دے موں دے بچ اتفاق یا کترہ یا ایک بون دے بارش دی پیجان دی وہ بچ موتی بان جانتا ہے لیکن دوسریاں سپاں ہمت نہیں ہار دیں وہ لگیاں ایرامیان ہیں ہمیشہ اے کردیاں رہنے ہیں ایسے طرح فقیر انہا سپاں دی مصال ہندے لیں انہاں سفر جاری رکھنا جائد ہے یہ ویکھن کے پتہ نہیں کدو خدا تعالی میر بانی فرماؤدہ ہے او رحمت دا قطرہ ساڑے اندر بھی آجا ایسے دور ویچے ایوجے موسم دے ویچے سفر کرنا اے بھی خدا کا فضل ہے جنہ دوستان اے نصیب ہوئے نہ کوئی دنیاوی کاما نہ سیاسی مسئلہ ایک اللہ دے ذکر واسطے اتنا سفر تو کیتا ہے اللہ دی ذات تا شکریہ دا کر کہ یا اللہ اس دور ویچے تک سن فراغت ہی نہیں انہوں نے یاد بھی نہیں کہ میں مرنا ہے آئے بھی ہو جاوے آئے بھی ہو جاوے سارا دن کام کردہ رہا صویرے اٹھ کے پھر لگ پیا چاڑی پنجا سٹھ سال گزر گئے تے اجے بھی وہ سراب تک ہو نہیں ہو جا جتنی زندگی بھی اندھی ہوئے گی ہوئے سے چکر چچلا روے گا لیکن وقت ہندہ ختم ہندہ جاندہ جتنی زندگی کل لائے اتنی آج نہیں لائے تو دوستو ہمیشہ یاد رکھو کہ اے چیز حاصل کرنے واسطے ضروری نہیں ہے کہ تُو عالم ہونے انپڑ نویے مل سکتی گئے ضروری نہیں کہ تُو مالدار ہونے اے غریبان ہونے مل سکتی گئے ضروری نہیں ہے کہ تُو رنگ دا سونا ہوں یہ کاریاں بھی مل جانتی ہیں اندھے ویچے ترائے چار چیزیں جڑیانے او زین میں رکھ لو جے خدا وند کریم نے انسانو ایو جی جماعت ویچ اندھا ہے یہ او جماعتیں جنہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے مجدد منعال افثانی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیتا ہے واقعہ لمحہ ہے کہ تُو میرے یارِ غاردہ طریقہ چلا یعنی اے نقش بندی خاندان قیامت دے قریب سارے سلسلے ختم ہو جانے نے اے نقش بندی خاندان تا قیامت رہنے مہدی علیہ السلام جڑے بزرگانے نے جنہ دے پیس پچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نماز پڑھنی وہ اسے سلسلے بے چہنے نے وہ نقش بندی خاندان بے چہنے نے دوستو بندہ ٹوول کے چلا جاندہ ہے سفر بھی کر کے گیا برطن بھی لے گیا وقت بھی اندھا لگیا پر اُتھے جا کے برطن اس مودہ رکھ چڑیا کیاں صدہ رکھیا اندھا بھر گیا جنہ مودہ رکھیا اندھا پانی کو نہ پیا وہ پھر ہی آکھ دا گیا اُتھے پانی کو نہ ہو وہ اسے یہ نہیں بیکھیا کہ میں تو برطن امودہ رکھیا برطن سے دا رکھو بے عدبی تو بچو اپنے پیران دی اپنے شایخ دی محبت دے لیے اندھے وچھ دن بہ دن اضافہ ہو گیا جدو گھٹن لگے تھے سمجھ لیا تیرا فیض گھٹ دا پہ ہے تیرا سوچ لوز ہو گیا کتاباتے اندر لکھے آیا پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ لے دے کوڑک مرید گیا تھی اُسا کہا یا حضرت میرا ذکر نہیں چلتا پہ آپ نے فرمایا میرنا محبت کرے آگا اے ہر ایک نگال نہیں آکھی جاندی خاص آنیاں گلہ ہور ہوندیاں آم ماندیاں ہور ہوندیاں خاص آم پہ اے سمجھ بھوے گا کہ اے میرے کو اپنی پھوجا کراؤں مولانا روم رحمت اللہ علیہ وسلم نے زہرہ پیر پرستی ہے حقیقت میں خدا پرستی ہے تُو میرنا محبت کرے آکار اُس مرید نے آکھا یا حضرت میرے کوڑنا محبت کمیں کرا آپ نے فرمایا میریا منک بتاں پڑے آکار یعنی پیر دی محبت جیڑی ہے نا کتنی تیرے سینے ویچے اتنی تیرے سینے ویچے خدا دی محبت ہے کسے بندے ویکھنا ہوئے نا کہ میرے دل ویچ اللہ دی محبت ہے نہیں ہے کتنی ہے او ایک سوٹی ہے کہ او بندہ اپنے دل ویچے اپنے پیر دی محبت ویک ہے زہرہ پیر پرستی ہے حقیقت میں خدا پرستی ہے جتنی تیرے دل ویچے پیر دی محبت ہے اتنی تیرے سینے ویچے خدا دی محبت ہے جیڑے پیر دے لوگ مخالف ہو جامن با میں ماں باپ ہوئے بین بھائیوں میں قریبی دوستوں میں انہا کلنا بیٹھا کر بھائیوں میں انہا کلتنوں کی میڑنا ہے انہا کلتنے تیرے سینے چاہ سد آوے گا برے خیال آتا منگے جیڑا ہو سینے ویچے بزرگاں نور تو دو دو پایا سی اندے ویچے تو گاند پا دیا پھر خود ٹینشن کے بندہ ہو جاندہ ہے انہا تو دور رہو پرحضر رہو غافلوں سے اے پسر دشمنیں زا کر یہ ہیں سر بسر انہا اگر تو روک نہیں سکتا اپنے پیر دی غیبتوں مخالفتوں تو کم بز کم انہا دے کوڑ بیٹھتا نا ورنہ تیرے اپنا نبسان ہو جاوے گا اے دولت دنیا چون کتے بھی نہیں ملے گی جیڑی بزرگاں دے سینے چون مل رہی ہے ایک بزرگا اس داڑی منادتی پھر شرم تو اپنے پیر کو نہیں جاندہ پیر نو اے خیال آیا کہ بندہ چنگا سی دین دا کام کریا اس بزرگ نے اس اپنے مرید اللہ سنیا بیجیا میں نو مل جا وہ ٹال مٹول کر جاوے آوے نہیں ایک دن بزرگ خود چلا گیا انہاں دے پینٹ نہ اپنے مال کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر اللہ والے کوشش کرتے ہیں ہمارے ایمان کی خاطر جدو گیا تو او اپنے دوستان کوڑ کھڑایا بزار دے بچ جدو گیا اپنے پیر نو تے مو دوسرے پاس سے کر رہا لیا شرم تو پھر وہ بزرگ ان دے لے ٹولیاتے کو پران ٹوڑ پیا نال داوڑ پیا اس بزرگ نے مغروب آواز دیتی بیٹا خدا دی قسم اے تیرے دشمن نے جنہ دن آل تو رڑیا پھر انہاں میں تیرا دوستاں گیڑی غلط میں مایا ناما چنگی آل دا پھر اس بزرگ نے اشارہ کیتا نفس شیطاناں اے تیرے دشمن میں تیرا دوستاں وہ کھڑا ہو گیا پھر وہ وقت تا کامل بزرگ بڑھے شیطان مرد دم تک مگر رہنا کوئی بندہ اے مد سمجھے کہ میں ان تہیتاں پڑھتا پیا میں دروش شریف دی بڑی کسرت کرنا میں ذکر پڑھا کرنا آخری دم تک کوئی پتا نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے مرید کوڑو پیاخ دینے حضرت کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو آپ فرمان دے پہنے لا 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 نہیں 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 مرید ہیران ہو گئے شجرد ہیران ہو گئے اڈہ وڈہ بزرگ اڈہ وڈہ عالم آخری وقت کلمہ دا انکار کی تھی بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی آپ نے ہوش آیا آپ خود ہی پڑھنے لگ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مریدہ پوچھے یاد رکھا اگر ایسی توانوان دے رہے ہیں کلمہ پڑھو تو ساں کہا نہیں نہیں آپ نے فرمایا نہیں تھوڑی دیتے من ہوش ہی کوئی نہ تھوڑی منو سمجھ کوئی نہیں آئی یہ نہیں نہیں کیوں کیوں کیتا ہے آپ نے فرمایا شیطان آیا اوہ میں انو پیاندہ بیتوں میرے کڑھ ایمان بچا کے جا رہے ہیں میں انو پیاندہ اجے کوئی پتہ نہیں اجے کچھ ساہن میرے ویچے اجے کوئی پتہ نہیں بھرے آو سدا جانئے جس سدا توڑ چڑھے کئی بندے ایتے ویچ بیٹھے اس سے ہیں کدھے کدھے نیکیاں دا شوق پیدا ہوں گا ہے کدھے کدھے گناہ ماں دا شوق پیدا ہوں گا ہے کی پتہ اخیر کس وقت آ جانئے ہیں او دوں تو نیکیاں دے شوق کے چونہ یا گناہ ماں دے شوق بے چونہ فرشتے تھے نو پوچھ کے دس کے تا نہیں ہوں ہمیشہ نگرانی کر اپنے خیالات بھی دنیا دے کم سارا دن کر دے ہو جتنی بھی تیری عمر ہوگی دنیا دے کر دا رہا بلہ ایک کام برادری راضی ہو گئی بیوی راضی ہو گئی ماں باپ راضی ہو گیا ہیک بندے دے ہزار واری تو کام مونا ہے تو ہیک واری تو کام نہ آمیں گا تو نراض ہو جائے گا اللہ دے ذات دیں ہزار واری تو بے فرمانیاں کرنا ہے ہیک واراں تو دل رجوع کر لینا ہے اللہ دے ذات راضی ہو جائے گا سادھائے تھے کٹھیاں ہماندہ مقصد کیئے کہ اللہ دے ذات سادھتے راضی ہو جائے گا اٹھی فریدہ ستیاں میلہ ویکھن جاں کوئی بکشیا ہویا روح ویک کے تومیں بکشیا جاں شاید کوئی وجہ بندہ اس عقیدت نہ آیا ہو گئے اندے صدقِ خدا واند کریم ساری محفل میں بکش دے رہے ہیں دیکھو آج سپکران تے پبند دیئے مسجدان دے بار پڑس کھڑی ان دیئے یہ شوق تو تو نہ نہیں کیتا نا کام یہ ساڑے کرتو تھی ہو جے ہوئے اسا مسجدان تے بھی معاف نہ کیتا اسا عبادت گاہ دے ہوتے بھی حملے کر دیتے انجھے جلسہ دین نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے کوئی شوقا بھی تھوڑے سپکر بند ہوں لے انہوں نے پتہ بھی شیطانیاں کھڑ دے اللہ دے گھارے پیچھ کھڑو کے تے گالاں کھڑ دے بزرگاں کو آمن جامن نال انہ چیزیں تو گریز کرنا چاہیے تو سی در سو بانڈے پیچھ گندگی پی ہوئے ہیں انہوں نے تو سی دو دے پوندے رانگ دے تو جتنا چاہے گندگی نہ نکھڑے ہوئے ہیں وہ دو دے سی رہے گا وہ دو دے بھی گندہ ہندہ جاندہ خراب ہندہ جاندہ جے سینے میں چوئے گاندہ نہ کر دیئے تیری عبادت تہجتان سخاوت یہ تو اسے بانڈج پہ پوندہ ہے جڑہی گندہ وہ تیری عبادت بھی گندی ہو جانی ہے تیری سخاوت بھی گندی ہو جانی ہے پیر پکڑنے دا مقصد دوستو ہی ہوئی ہے آپ نے آپ نو سب تو نیمہ سمجھے گھٹیا سمجھے پیر سونا سیں رحمت اللہ علیہ جنہ دے فیض میں نو اس بندے گل سنائی جیڑہ خود کیس لے کے گیا وہ بندہ آدھا جی ساڑھی دو بھرامدی لڑائی ہو گئی گھر بیچ کسے لینڈ دین توں اسی پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کر گئے بی جی ساڑھا ہے مسئلہ ہے ایک قنون ساڑھی جماعت دا کوئی جگڑا کوئی گل ہوئے تو بجائے پڑستی جامن دے تو آپنی جماعت لے رجوع کرو وہ فقیر یا خلیفہ انہ دی گل نبیڑ دے گئے اول تاں غلط کام تو خود بھی بچیں گا تچنگی گل اسی پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کر گئے پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ فرمایا جاؤ بڑے خلیفہ کے پاس جاؤ پیر سونا سنی رحمت اللہ علیہ بڑے خلیفہ سان وہ جس وقت آئے انہوں نے کہا کہ حضرت ساڑھا ہے مسئلہ ہے آپ نے فرمایا حضرت صاحب کو جانا سے تو سان انہوں نے کہا کہا جی حضرت صاحب نے فرمایا ہے بڑے خلیفہ کے پاس جاؤ پیر سونا سنی رحمت اللہ علیہ ایس اندازنا گالکی تھی کہ میں بڑا ہوں اتنی گالکی تھی تو انہ دوہ برامن وجد ہو گیا وجد ہو گیا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے ایک دوئے کھڑ مافی منگڑنا انہ دیس اللہ تقریر تکو نہیں کیتی واضط نہیں کیتی آپ نے اے محسوس کی تا کہ میں بڑا کے میں جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں آج جی اسی نیمہ ہونا پسند نہیں کرتا یہ قدرتی طورتے نفس دی عادت ہے تو اسی ویکھیا اسی کہ بندے آن دینے جیسا جی رشتہ کرنا ہے کرنا اپنی برادری وہ دوئی برادری نے اپنے ناو گھٹیا سمجھ دا تے تو تجربے دیتا ہوتے بلا جیڑا گھٹ تو گھٹ بندا ان واقعی بھی تیرا رشتہ ہونتا کھر پڑے لکھے لوگ جیڑے نے مال ویکھ دے نے دولت ویکھ دے نے انسانیت ویکھ دے ہی نہیں غریباں دے رشتے بچیاں دے بھی بہت بہت اچھے نے بچیاں دے بھی بڑے بڑے اچھے نے پر انہوں دا کسورے گھن دینے کے غریب لے ورنہ ذات نو ترجیح دیندہ ہر بندہ انجی ہر بندہ اپنے آپ نو پتہ نہیں کی سمجھ دا ہے وہ بندہ چنگا نہیں چنگا ہوئی یہ جیڑا اپنے آپ نو مٹاؤن دا ہے اپنے آپ نو تھلے لاؤن دا ہے تو اسے دیکھ دے وہ پانی لاؤنہ ہو بین کے دائیں تے نیمی جگہ لے ٹوٹکے بھی پائے جاندے اچھی جگہ تے بڑی مشکل نو بھی چڑھا ہوتا چڑھ دائی انجی تیری باتن دیگا لے اپنے آپ نو تو بڑا کچھ سمجھ نہ بزرگ دی توجہ نہ بھی کام نہیں بڑھیں گا جے تو اپنے آپ نو نو آ لیا سارے ہیں فقیران تو اپنے آپ نو توں گھٹی آتے گناہ گار سمجھے تے سمجھ لیا تیرا کام بڑھن گیا جتنے اپنے شیخ دی محبت ہوئے آجزی انکساری ہوئے اتنا دوست و فیدہ زیادہ ہوں گا ہے یہ رسمی طریقہ نہیں ہے یہ عام پیری مریدی نہیں ہے ان دے ویچ خلیفے نو میں پیر پچھدہ ہے بھی کی سی خواہیات ہوئے ساٹھی خلافت مکید ہے ازاد نہیں ہے کہ اسی طوانوں دعا سبق بھی دے سکیے کچھ خلیفے ہی ہو جے ہوں دنے جنہاں بیعت دی بھی اجازت نہیں ہے ذکر دے سکتے کئیانوں بیعت کرنگی اجازت ہے لیکن دوسرا سبق بھی نہیں دے سکتے کلی اختیار تا کامل تا اکمل کوڑھو دے لیکن انہاں کو سکھو گے انہاں دے کوڑھو گے تا سانو کجھ نہ کجھ آنڈا رہا ہے تججے آنا جانا نہ رکھو خلیفے دا عدد بے اترام نہ کرو پیر راجی نہیں ہوں گا وہ ویت دا ہے کہ بھلا میرے میرے بنائے ہوئے خلیفے ہیں ایک ہی سمجھے آدم علیہ السلام خلیفہ یا اللہ تنان اللہ تھی ذات نے فرمایا انہوں سجدہ کرو تے شیطان آکنے یہ تخلیفہ انہوں مانی کر رہا تینہوں کر رہا اللہ راضی ہو گیا اے میں کئی خقیران بیزین یا ہمدین ہیں بھی خلیفہ دے کیڑی لوڑ اسے ڈریکٹ کلے جنل وہ بزرگ راضی ہو جا گیا نہیں راضی ہو گیا اسے یہ کہل کیوں دسنے آئے انہوں نے بجائے ہے کہ جس بندے میند کی تھی ہوگا انہوں نے دکھ لگا وہ جگہ جاوے گا وہ ختم ہو جاوے گا سانوں کی فائدہ ہوگا تے جیتھوڑے بجے کوئی ترقی کرے گا سانوں جانے یا نہ جانے سانوں سواب تے ملتا رہے گا ویکن فقیر غلام باس پتہ نے دوسرہ کھڑا کر کے سننیں گے اللہ پہ نہیں انہوں نے پوچھے بھی پہلے خود کی ہو جا جیتھو میرے پہ انہوں نے فائد ہویا کرم نوازی ہوئی انہوں نے پہلے چھوٹا بیرا مرید ہویا انہوں نے وجہ دو جاندہ گڑیاں چاہیے بزاراں ہو چکی انہوں نے مات پہو ساڑے پینڈ چلے گئے تے جا کے منہوں نے منتا کرنے لگ پہوچھے جیڑی شاہوں نے دیکھ کے واری ہے میں وہ کٹھے بھی ہو میں تا باڑی شکو نہیں تھے نا بھی تھے وہ نکڑ دیئے تھے چنگے پاس سے لگ گیا ہے وہ ساڑھ دنو سمجھ آئی کہ نہ آئی تھے ہونہ اللہ کا کرم ہویا ہونہیں نو سمجھ آئے ہونہ وہ شاہد جو بڑی بندی ہے کتنے لوگاں نو تبلیغ کردہ ہے انہوں بھلا پچھوں کا ایمہ کیتا ہے دورہ حدیث کیتا ہے کتنے لوگاں نو تبلیغ یہ کردہ ہے ایتھے بھی کتنے انپڑ بندے ہیں جنہ در سینے ویج میرے پیر دا اشکت محبت ہے انہوں دی زبان ویج خدا تصیر لکھ چھتا ہے اے ہی تصیر ہندی کہ تو زور نال بول لیں کہ کسی انہوں اثر ہوئی کوئی شاہد قبدالقادر جلانی بغیر سپکر دے اسے سپکر ہندی کونا انہوں دی آواز میلنہ تک جانتی ہے اور وجد ہندے آنڈوکا انہوں دے سینے ویج خدا دی محبت ہندی ہے آج جتنا مردی اسی علم پڑھ لینے آئے بلہ سینے کے محبت تو اللہ دی ہے کہ نہیں وہ تو ہندی کوئی ہے دولت دی محبت ہے دنیا خاطر لوگ بیچارے ہکپا لسوکھ نہ سندے ہو دنیا خاطر عالم فاضل گوشے بے بے رندے ہو مقصد دوہ دہی کو ہو گیا تو فقیرو دل وچوں جمیں جمیں دنیا دی محبت نکڑ دی جاؤ گی سکون چاہ جاؤ گا ہو بد دنیا دی رابطی موڑے ویدلے فکر کچیوے شیخ سلطان ملارفین آفر مہدے نے ان دی محبت صرف اور صرف ان خدا تم غاخل کر نباس کے ہندی ہے ان دی سوچنا نائے ودی نا تیری توجہ نائے ودی تی نا تیری نا توجہ نائے گھٹ دی جتنی خدا لکھ چکا اتنی اس دن دیڑا بندہ خدا سے توقع رکھے یہ کتے بھی جانتی نہیں دو ابراہیم الدم رحمت اللہ لے شوق رکھ دیاں نیک بن رہے ہیں کہ منو اللہ دا قرب حاصل ہو جاگا میں اللہ دا دوست بن جاؤں لیکن دنیا اچھ فرسے ہو جیڑی مکھی ویچ شاہد پھاس گئی کمیں اڑ سی نار شاو بازا یہ ازا فتان کا ہوتا تھا جیڑی مکھی شاہد پھاس جاگے او اڑ سکتی نہیں جیڑی شاہد باہر رگ کھاندی دو بھی او اڑ سکتی ایک دن آپ بس طریقے دو بچے بادشاہ دو بس طلاق ہو جیڑی تے کوٹھے دے اواز ہوں دیئے پیرا ہاں باہر نکل کے پوچھ دے دے بھی کون ہو انہاں کھا جی کاروان ہانٹ رشتے بادشاہ پوچھے دے اتھے کی تلاش کر دے ہاں کھا جی ساٹھا اٹھ گم ہو گیا تسی او لب دے فرد ابراہمت دمراہمت اللہ علیہ فرما دے بھائی کدے اونٹ ٹھوٹھے ہیں تے بھی آئے فرشتے آن دے نے حضرت اگر اونٹ ٹھوٹھے ہیں تے نہیں ہوں دے تے ولایت تے بزرگی ہی ہو جائے بس طرح جیڑی یہ چھڑنے پون گے جیے او چانتے چھڑنے پون گے جیے حدیث کدسی اللہ تعالیٰ فرما دے نے جی میرے نہ دوستی چانتے پھر مصیبتہ واسطے تیار اور ہو ہمیشہ واسطے نہیں ہوں دنیاں در نہ جاؤ ہمیشہ واسطہ نہیں ہوں دنیا کڑھی سوک سی بندہ کمال ہے دنیا سوک کمال ہے دنیا واسطہ کتنا اکھا لیکن وہ تو دنیا ہی ہے یہ خدا دی محبت واسطہ اکھا ہوئے اے تو دو جہانے کی بیڑا پار ہو جاؤ دنیا دی محبت دل بھی چوک کر دھنگی کوشش کر دنیا دی کامت کرنے سنت سمجھ کے کرو بلے مولانا روم رحمت اللہ لے فرمانزے بندے نے لیٹری نگے چھے جانے ہی پاہنگ دا یہوں دی مجبوری بلے کوئی بندہ بھی بیٹھا ہے جیڑا سارا دن لیٹری نیچے پیٹھا رہا ہے جیوں فارغ ہوئے گا نا وہ بیٹھنے جگہ تنے اے سی طرح مولانا روم رحمت اللہ لے دنیا دیکھے کام کرنے مجبوری کرنے چاہیے گا پر اے تنے ایک سارا دن ساری رات ساری امبر تو لیٹری نیچے بیٹھا رہا ہے بلہ کوئی بندہ بھی اپنے ذہنے چھے پچھو بھی قدوں دے لگی ہو کرنے ایک دینے میں تو اے جا نہیں سوچے آونا کہ آج میں گھٹ کر لما ایوی سوچا چاہیے کہ میں زیادہ تو زیادہ کروں کدھے باہر دے چکر پی جاندہ ہے کدھے تجارتان شروع ہو جاندہ ہے کدھے کچھ کر دا رہا ہے لیکن پھر کیوں نہیں تو خوشحال کیوں نہیں ہوئے بھی تھانے چھاڑ کے پوشل پکڑ لے لمبا تا ہے پر دوتہ اندھے چونہوں کو دوتہ جدوں آئے گا بھی تھنہ میں چیئے ہوں دا ہے رزق تا جدوں دینا ہے اللہ دی ذات جانا ہے کرن تے ہوئے آپ نے دائیں پائیں دیکھ لو کتنے لوگ بیچارے مزدوری کر دینے میند کر دینے بارش ہوئے گرمی ہوئے سردی ہوئے وہ دیاری ٹوٹر نہیں دین دے لیکن انہوں نے کارتی حالت کی میں ہوں دی خوشحالی تا نہیں آئی ایتا سنت سمجھ کے کارا ایتنی سر دیڑ 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 دی بازی نانڈا کہ تینوں نانا دوڑا میں بھول جاوے نماز دا ٹائم میں نہ لگے پیران کو جاوان دا ٹائم میں نہ لگے ساڑے پیر ہی ہو جا پیر نے جیڑے انہوں نے وے خلق ہے نا واپی ہوئے دے بندی ہوئے کسے فرکے داوی ہوئے اندھے کڑ کنجائش نہیں رہ جاندی کہ وہ واقع بھی ایک کا مخلق ہے تے جنن وہ نہیں مندے انہوں نے اسی کود نہیں مندے خلافے پیمبر کسے را گزید کہ ہر گزبہ منزل نہ خہد رسید جیڑا نبی کریم دے طریقے تو باہر ہوئے او قدے وی بزرگ نہیں بڑھ سکتا آگ کھاوے پانی تے چلے بھامے اٹھے اسمانہ تلے جیڑا سوم صلاح تتار کچھ نہیں ہوں دے پھلے بزرگان کوڑ کیوں جن دے ہو کیوں جانا چاہی دا ہے اے سارے اندھے ذہن ویچھے گال ہونی چاہی دیئے اڑاد واسطے نہیں رزق واسطے نہیں شفاہ واسطے نہیں داڑی تے نماز واسطے نہیں اے تو بغیر پیر دے ہو جانا چاہی دے جیڑے لوگ پیرانوں نہیں مندے انہوں نے کھوے ساری چیزیں آ جانا چاہی دے بزرگان کوڑ کیوں جانا ہے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کوڑ کیوں گائے وہ اللہ دا پیغمبر خضر علیہ السلام اللہ دا ولی لیکن خدا ود کریم یہ دست نہ جان دے رہے ہیں کہ میرے نبیین دیئے سنت گائے کیوں آئے ہیں علم حاصل کر انباز کیڑا علم آپ تصحب کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی نہیں زبور اللہ دے پیغمبر بھی آنے اوکڑا علم آجے وید اصل صلی اللہ بھی جاری ہے لیکن قانون اللہ دا ہے لوگ مکہ کیوں جان دے اوکڑے کسی اللہ بھی ہے ایتی اللہ کوئی نہیں اللہ ایتی بھی اوکڑے بھی ایک مکان بھی ایک کی آجان دے ہونا اللہ تو نظر نہیں ہونا لیکن اللہ دا قانون ہے کہ اوکڑے جاؤ گے پھر حاج ہوگے ایسے طرح اللہ دا قانون ہے کہ اے علم کتابہ میں جانے ملنا جتنی صحبت زیادہ کرو کہ اتنا زیادہ آجا موسیٰ علیہ السلام بڑی تقریر کی تھی بڑا فلسفہ جاڑیا تو خوشی ہو کہ آنے یا اللہ اتنا علم تا شاید تو کسے بندے نہ دیتا ہو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں میرے ہم بندے ہم بھوڑ اس تو بھی زیادہ ہے یا اللہ اوکڑا تیرا بندہ ہے میں اے علمو حاصل کروں یہ قرآن پاپ جو واقعہ لکھا ہے ذکر آندا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو فلانی تھا ہاتھے چلا جا وہ کیسا لمبا ہے مچھی تاڑکے لے جاندے نے رستے اتھے جا کے زندہ ہو جاندی عالم لوگ دست دینے کہ اس تو مرادے ہے کہ خدا دیں ولیاں دے دربار دے وے جاندنا اوہ تڑیوی مچھی زندہ ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام تو انا مجھے نہیں پتا لگا بھی او جگہ آگئی ہے لیکن جدو اتھے گئے تو مچھی تڑیوی زندہ ہوتے دریاء دے وے چلی گئے اوگلہ مجھے لگے گئے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی ویشہ بینوں پوچھے آگئے کہ بھوکھ لگی ہے مچھی کا ڈکھاوی روٹی اوہ تاہی ہے یا حضرت منو یاد نہ دیا اوہ مچھی تاں زندہ ہو کے دریاء بھی چلی گئی سم آپ نے فرمایا بھئیو اپنی منزل ہو ہی آئی واپس آئے اوہ اسے طرح سراخ بنے آیا اندر گئے تاک بزرگ بیٹھا ہے خضر علیہ السلام بیٹھے اور موسیٰ علیہ السلام جا کے دو زنوں کے کور بیٹھ دیا ایک چیڑی آئی اس نے پانی دی چونچ بری اڑ گئے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پوچھ دے دے ایک ہی بیچ آتا تھا یاد رہتے میں بیکھے کہ چیڑی آئی ہے اے سمندر ایچونہ ایک چونچ پانی جی بھار کے اڑ گئی آپ نے فرمایا اوہ جیڑی چونچ بھار کے لے گئی اتنا علم تیرے کور آئی باب کی سارا سمندر میرے کور یہ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ نہ گل کی تھی ہے کہ خضر علیہ السلام اندرس دے پہ کہ تیرے کور اتنا علم ہے جندہ تو تیانا ہے میرے اتنا علم کسے کور جی میں چونچ بچ پانی آ گیا اتنا علم تیرے کور آئی سمندر میرے کور موسیٰ علیہ السلام نے آخا جی ابنو سکھاؤ آپ نے فرمایا میری صحبت کر لیکن میرے کامتیں اتراز نہ کریں موتردنو فیض نہیں ہوں دا بامن نبی دی صحبت بیٹھا رہا موتردنو فیض ہو جاندہ ہے بامن ولی دی صحبت تو بزرگ ماندے میں جدو کسے بزرگ دی صحبت جاؤ تے چاننی بانکے نہ بیٹھے کر چھاچ بانکے بیٹھے کر چاننی وہ اندیے جندے گا چنگا سوکتا ٹھائر دہی رہی جاندہ ہے اسل سوکتا نکڑ جاندہ ہے چھاچو ہاؤں دہ ہے جیڑا گاندو مبار کٹ جن تو صحیح صحیح جیڑ دانا ہوں گا ایم جیڑی وعد نصیت تو بیٹھا ہوں میں کوئی تیری سمجھ جیسے گالا نہ آوے ان بار کا ڈٹ چھاج بانکے نا جیسے چنگیں چنگیں چیزیں تمہیں سمجھ آگئی ہیں وہ کوڑ رکھلا فائدہ ہو پھر تمہیں پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بچہ مار دیتا ایک بیڑی نے توڑ دیتا انہا عجر بھی نال دیتا کہ موسیٰ علیہ السلام مپار لگوں دے رہے انہاں کا جی پیسے انہاں کا جیسے پیسہ کونے انہیں انہاں دی بیڑی توڑ چھتے سراخ کر چھتے موسیٰ علیہ السلام نے آتا ہے یہ تو سن کیوں کیتا انہاں تھا دی خدمت کیتی یہ تو سنہاں دی بیڑی توڑ چھتے آپ نے فرمایا تنوہاں کا میرے کامت اطراز نہیں کرتا پھر انہاں گئے ایک بچہ کھٹتا پہ آگا خضر علیہ السلام نے انہوں مار چلے موسیٰ علیہ السلام قتل ویہ کے تڑھو گئے پھر آپ نے کچھ ہے کیوں بچہ مار چلے تھے خضر علیہ السلام نے آگا کہ بھی ہون دو بارہ ہو گئی ہیں یہ ہون تو اطراز کیتا نہ تھا موڑا میں تنو نال نہیں رکھیں آگا ایک پینڈ لے چھ گئے دیوار ٹکی پہ ہی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موان دینے ہیں یہاں پکاد بڑھو گئے ہیں جیسے وقت پکاد بڑھو گئے ہیں جیسے وقت پکاد بڑھو گئے ہیں موڑا میں آپ فرمایا ابھی تو صحیح اگر آپ کو عجرت لے لیتا منہ تو کوئی نہیں ہے یہ کیوں بڑھائی کرتا آپ نے فرمایا اَلَفِرَاَبْ وَبَعْنِ وَبَعْنَا ہون تیری میری جدہی موسیٰ علیہ السلام نے آنکھا پھر یہ تین قام میں دس ویجڑت وقیتے نے کہ حضر علیہ السلام آخر بیڑی میں اس واسطے توڑی ہے انہوں نے ساتھی خدمت کیتی ہے ایک بادشاہ اوہ نمیاں نمیاں بیڑیاں قبضے کے لیندہ واندہ کے دائیں جا ہوا حملہ کر ہوا اے ممولی جا داغ ہے اے داغ ویٹھ کے اوہ بادشاہ بیڑی نہیں لگے گا اے مگر وہ تھوڑے یا ٹانکہ لے کے اپنا کام چلیں دے رہے وہ اے سے پرین ہویا بادشاہ مگروں آیا بیڑیاں چھیندہ ہوں دا جدو اوہ بیڑی چھینی انہوں نے سرا کے رہن دے جیڑو بچہ ہاں اندھے متھے چھ لکھی آیا کافر تے کافر نو مارنا گناہ نہیں میں پڑھ لیا سی تے اوہ اندھی محبت اندھے ماں باپ عمرہ ہو جانا انہوں مارے دعا کیتی اللہ تعالی اندھے ناڑا انہوں نے بہتر اڑا دے رہے اللہ نے فرما انہوں بچی دیتی وہ اس بچی وچوں نبی پیدا ہو اس طرح کے مراد ہے کہ بچیاں دی اڑا دے جیڑی افضل اڑا دے کتنے لوگ اپنیاں بیویاں نمو میں طبیعت موز لکھنا نت مڑا اور تندس دی یہ طور پی آکے کہ میرے خامد نے آکے یہ خون تینوں بچی ہوئی تا میں تنطلاق دے چاہا حالانکہ افضل اڑا دے اللہ تعالی انہوں نے میرا محبوب ماں تینے کتاب افضل دی دین افضل دیتا ساتھی افضل دیتے کتاب افضل دیتے اڑا دا افضل دی میرا آکا کڑھ اڑا دیتی ہے بچیاں یہ افضل اڑا دے تے کئی لوگ ایک بی آکھے اپنی بیوی نوں ان دو بچی آنا تے ہوسا کہ ہوں جو کچھ بھی پیٹ بچتے رہے چھائے ضائع کر آچھا اللہ تعالی دردہ بندہ نہیں کیوں کیوں جے کام کرتا ہے بھئی افضل اولاد ہیں اولاد نوں مت قتل کرو رزق کے ڈر سے اللہ تعالی فرمان دے جس طرح میں پھانوں پڑے آئے ایمیں میں انہوں میں پڑھ گا پڑھ گا تا اللہ ہی ہے نا اونجھے تینوں چوزری بنایا ہے نا تیرا ہو جانتا ہے پڑھ گا اللہ ہی ہے یہ زمین جڑی شاہی بھی کھانا پینا ہے ایک کون پیدا کرتا ہے بیک لڑکہ دے بھی نہیں اثر اللہ دا ذکر کیتا ماں اتنیا بندیاں پڑھ گا پڑھ گا اتنے میرے بچے نے اتنا دماغ دے ساڑے دے اثر پہ آیا ہے کہ رازق سن یاد ہی کوئی آجی میں انہوں میں تو مزدوری کرنا تو مہنج کرنا اللہ تعالی معافی دے ہزار واری معافی دے یہ تو بیمار ہو جانے منجید پہ جانے مڑکی میں کریں یہ جائیں تو تندرستی دیتی یہ اندہ ذکر ہی کوئی نہیں تیسری گل آپ نے اندر سے آکے دو یدین بچے آئے ہیں تو اتھے خزان نہ ہا انہ دے باپ ماں باپ نہ پہ آیا وہ ننگا پہ ہوندہ وہ لوگاں پہنٹ آیا لے جانا آجی تھے کاند بڑھنائی اوہ ہون جدو جوان ہون گئے اوہ پوٹل ہون گئے دیکھو زمین دے ہیتھوی اے علم جڑا سینے آگا اے زمین دے ہیتھوی چیزاں بیکھ لینے اے دور بادشاہ ہوندہ پیادو بیکھ لیا کتاب باڑا علم اے کاملے نہ کرد اے سکھن واسد دوستو کو بندہ مرید ہندہ اے انجھ اکبر سانو پتہ کوئی لیے کوئی آندہ میری ماج نے مل دی پہی کوئی آندہ میری شادی نہ ہندھی پہی کوئی آندہ میرے پڑ اولاد نہیں ہندھی پہی جڑے مرید نہیں ہندے انہیں شادیاں نہیں ہندھی انہیں کڑ اولاد نہیں ہندھی وہ بھی ماجد نہیں بڑھ جاندے اے اپنا بھانڈا صدی دہ کرو مودہ نہ رکھو بھی اوندے بھی رہو تو اوندے کس واسطے پہ جیڑی چیز آپ نے بزرگان کو سنو ان دیوتے عمل کرو جدوں صدی تیاری ہوئے کرے تو دوست ماشاءاللہ اگے بھی جان دیں لیکن اے میرے آقا نے فرمایا مومن ہونتا ہے جو چیز آپ نے واسطے پسند کرے آپ نے بھائی واسطے پسند کرے میں انہوں اے سارا کچھ ملے لنگر دے کامہ میں میں اپنی جماعت نوں اے آن دارانہ بھی لنگر دے کامہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو اے بھی میرے ہیں پیرانہیں دربار ہے یہ تھے کئی فقیر ہر روز کام کر دیں اٹھی دنی کر دیں جدوں بلاؤنے آئے کام کر دیں تک کام کر دے رہو نیت نہ رہتے تجربہ کر لیا اللہ دے فضلو کر دے جتنے لوگ اٹھے کر دے رہے کام انہوں بھی جو اکثر لوگ باہر چلے گئے یہ اٹھے بھی رہے تو مالدار بڑھنے ہیں یہ کام ہے خدا واسطے کام یہ کسے چودری دہ نہیں کسے ایم پی دہ نہیں ایم ان دہ نہیں کتنے ساڑی جماعت مستری نے وہ بیچارے جدوں بھی بلایا ہے وہ آ جاندے ہیں لیکن سمت صدی کر کے آو پھر فیدہ ہوں گا دنیا نہیں قادر نہ آو جو میں بندہ کسطوری آلی دکان تے جاوے او مالک بوتلا میں پوچھے چاہ بھی پوچھے پھر پچھے ہو پوچھے ہاں جی حکم کرو کی لینہ ہے تو تو گوا کہ میں جتی پھالش کروں پھر دکان تا راضی تا نہیں ہوگا اس بے وکوف انہوں اے بھی نہیں سمجھ آئی میں دکان کے ڈیتے آیا ہوں تو میں منگدہ کی یہ دوستو افضل تے آلہ طریقہ ہے میرے آقادہ جرہتنو ذکر دسنے ہیں یہ ذکر کریا کرو ہر بندہ اپنے اندر وکھے خامیاں وہ بڑے ہی نصیب آڑا بندہ جرہا اپنیاں خامیاں وکھ لے دوسرے میں وکھنیت آسان ہے میں توانیت ساری ایڈن کرنا کہ خدا دا فضل ہوئے میرے تھے تو میں اپنے عید وکھا ہوں پھر میں خدا کی عرض کروں انہاں نیک لوگوں دے صدقے میرے وکھو ساری قیب ختم کر دے انہاں نیک بندیاں دے صدقے جیڑے ایس عقیدت ناڑا دے نے بے یہ ای بزرگے تیرے اگر تک کمی کوئی نہیں ہے تیرے اگر تک کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جیڑی تُو نہیں کر سکتا میری دعائے ہوں دیئے کہ اللہ لیزاد ہر آمن آلے پر فقیر نو ہر پریشانی تو مفعوض رکھے مشکلہ آسان کرے روزی وچ خدا برکت پاوے شیخ ساجرین مطلع فرماندینے جیڑا پیاسا ہندنے وہ قدے نہ قدے کھو تے اپڑی جانتا ہے یہ بندہ ان بندہ نے شوق ہوئے کہ میں بزرگوں کو جانا ہے اللہ دی ذاتم قدے نہ قدے بزرگ پڑ لے جانے گا ہر مہینے دی یارمی ہندی ہے ما شاء اللہ یہ تھوڑی کوشش نار محنت نار بہت تیزی نا کام ہو رہے آئے اسے ویخدے پہ وہ فقیر دین رات لگے رہن دینے بغیر اگرت دے وہ میں پہلے پہلے سندھ گیا میں بخار ہویا میں ایک ڈاکٹر کوڑ گیا ٹھیکا ٹھوکا سلایا دبائی دیتی میں انہوں نے پوچھا کتنے پیسے وہ آنڈا ادھر لے لوں گا میں سمجھے میں دربارتے آنڈ کے آنڈا لے لوں گا وہ جہ دربارتے آیا میں مڑ پوچھا کتنے پیسے وہ آنڈا ادھر لے لوں گا یہ فقیر بھی آنڈے ادھر لے لیں گے کام کر دینے شوق نہ کر دینے باہر جاندے میں کس حدا کام کرنے ترہ ترہ باری چار چار باری چاہ پین دینے میں تو نہیں یقین کہ میرے فقیر بھی ہنڈی کر دے حسین بھی اٹھاں پھیر دے رہن دینے لیکن اتھے دا گارہ بھی آپ بنا لیں دینے سیمیٹ بھی آپ رڑا لیں دینے روٹی بھی بیٹے بھی ملے تا پرواہ نہیں ذکر ناری رچان دینے پیر کیا دعائیں لیں دینے خدا وند کرین سارے اندھ آنہ قبول فرماوے کوئی بھی کوئی مشکل لے کہ آیت خدا اس دی اسان فرماوے کسے بھی بیماری یا مصیبت یا دکھ ویچے خدا اس دی دور کرے اللہ تعالیٰ ساڑھے دلہ مچو بغض حسد لالچ تکبر ریاہ کاری جو بھی بیماریاں نے وہ دور کرے یا اللہ سان انجدہ بنا دے جمیتو پسند کرنا وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْقَلَابِ